اس دور کے بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہیں پیر شیخ بابا چلاسی ایفٹ آباد والے بہت ساری کتابوں کے مصنف ہزاروں علماء کے مرشد بڑی کتابیں لکھی ہیں رات کو متعلق کرتے کرتے ان کی کتاب کا شاعر بھی ہیں فارسی میں اردو میں پشتوں میں چلاسی کی جو زبان ہے اس اپنی زبان تمام زبانوں میں یکسان عربی اردو پشتوں کے زبانوں میں فلبدی اشعار کہتے ہیں اور ان کی شاعری واہیات نہیں ان کی شاعری قرآن کی تفسیر ہے ان کی شاعری میں عقیدہ ہے توحید ہے علم ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر مانگتا ہے تو آ کہتے ہیں تومت آخر شب کو برباد کر تومت آخر شب کو برباد کر اگر تجھے ضرورت ہے تو رات کے آخری لمحہ تحجد کے وقت کو ضائع نہ کر برباد نہ کر یہ وہ گھڑی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے اللہ خود اترتے ہیں آسمان دنیا پر جیسے اس کے شان کے لائق ہے اپنی شان کے لائق اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مانگنا چاہے اتا کر دوں ہے کوئی بندہ جو راضی ہونا چاہتا ہو مجھے راضی کرنا چاہتا ہو راضی ہو جاؤں ہے کوئی بندہ جو معافی کا طلبگار اور معاف کر دوں تو بابا کہتے ہیں تومت آخر شب کو برباد کر یہ ہے وقت فریاد فریاد کر اللہ کے سامنے فریاد کر نہیں تجھ سے پوشیدہ ملت کا حال نہیں تجھ سے پوشیدہ ملت کا حال تو اس وقت ملت کو بھی یاد کر جن کو تحجد کیلئے اٹھنے کا موقع ہے رات کے آخری پیر پوری امت کو یاد کرو پوری ملت کو یاد کرو ملت کی جو حالت زہر ہے یہ آپ سے مخفی نہیں ہے ان کو بھی یاد کر بابا کہتا ہے اور بابا جی کہتے ہیں ہے توحید بنیاد دی اے جوان او میرا جونو جوان ہے توحید بنیاد دی اے جوان تو مت شرک سے حدم بنیاد کر شرک سے اپنی بنیاد شرک سے دین کی بنیاد کی بیخ کنی نہ کر تُو ہے غیر کی قید میں روز شب تیرے شب و روز تو غیر کی قید میں پڑے ہوئے ہیں یا قبروں کا مجاور ہے یا زندوں کا مجاور ہے یا تو مرد زندوں کی گھٹنوں میں پڑا ہوا ہے تُو ہے غیر کی قید میں روز شب تُو اس قید سے خود کو آزاد کر ان گنگیوں سے نکل آزاد کر اپنے آپ کو دوئی سے تیرا قلب برباد ہے دوئی سے تیرا قلب برباد ہے شرک دوئی ہم ایک والے ہیں دو والے اللہ کے ساتھ دوسرا کہتے ہیں دوئی سے تیرا قلب برباد ہے تُو وحدت سے اب دل کو آباد کر تُو وحدت سے اب دل کو آباد کر مسلمان کا کیا واسطہ شرک سے خدا رہا تُو انصاف کر داد کر مسلمان کا شرک سے کیا واسطہ ہے کیوں ان پلیٹیوں میں پڑا ہے کہتے ہیں جی ہم تو اب اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہیں تو بابا کہتا ہے وہ کب غیر پر متمد تھے بتا ہمارے آبا وحدت کون تھے صحابہیں انبیائیں صلحائیں صحابہیں انہوں نے کبھی غیر پہ اعتماد کی ہے غیر اللہ پہ بروسہ کی ہے بابا جی کہتے ہیں وہ کب غیر پر متمد تھے بتا کبھی یاد آبا اجداد کر تو اموات سے چاہتا ہے مدد تو اموات سے چاہتا ہے مدد وہ رب سے مخاطب کی امداد کر تو ان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے باب دادا اور اللہ کے ولی تو اللہ سے مخاطب ہیں کہ اللہ تو کیا کر ہماری مدد کر بابا آخر میں آپ سب سے کیا کہتے ہیں تو اب شرک سے کر کے توبہ قوی تو اب شرک سے کر کے توبہ قوی چلاسی کو خوشحال کر شاد کر کہتے ہیں مجھے اگر خوش کرنا ہے تو شرک سے توبہ کر توحید پہ آ شرک کی دلدل میں کیوں پھنسا ہے میرے دوستو اللہ رب العالمین اپنی توحید پہ استقامت نصیب فرمائے اور اسی عقیدے کے ساتھ اللہ موت نصیب فرمائے یقین کیجئے من حققت توحید دخل الجنة بغیر حصہ جس نے توحید کو متحقق کر دیا ثابت کر دیا پکا رہا جب